میرے بیارے بہن بھائیوں آج میں آپ کو شبان کے دوسرے جمعہ کا وظیفہ بتانے لگی ہوں ویسے تو قرآن پاک کی ہر صورت بہت اموتبر اور بہت فضائل و برکات والی ہے یہ عمل دوسرے جمعہ مبارک کے روز کا عمل ہے جو لوگ اکثر پریشان رہتے ہیں جن کی کوئی بھی دعا پوری نہیں ہوتی یا کوئی اپنے رزقی وجہ سے بہت پریشان ہے وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ اس کی ہر جائز دعا پوری ہو جائے گی قرآن پاک کی تلاوت کو ویسے تو پڑھنا بہت 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 فضل کی بات ہے لیکن قرآن کی ہر آیت میں جیسے شفاہ ہے لیکن کچھ مخصوص آیات ایسی بھی ہیں جن کو حدیث کے ذریعے اور اماموں کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا صورت القصر قرآن مجید کی بہت ہی پیاری مختصر سی صورت ہے اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں آپ کو اس کے فضائل اور خاص طور پر جمعہ مبارک کے دن کا عمل بتا رہی ہوں جمعہ کے دن خاص طور پر مغرب کی نماز سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ایک ہی جگہ پر آپ نے اس کو پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر مسئلے پر بیٹھ جائیں اور آپ نے یہ صورت ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنی ہے اول و آخر اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں ایک سو انتیس مرتبہ آپ نے صورت قوصر کا وڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی حاجت پریشانی اور مشکلات کے لیے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے